جمعیت المسلام سندھ کے جنرل سیکیٹری راشد محمود سمرو نے جیک باباد کے زلعی نائب امیر کے انتقال پر ورسہ سے تازیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک عوام کی حقیقی ترجمان حکومت حکمرانی نہیں کرے گی امریکہ سے افریقہ تک رہنے والے لاکھوں مسلمان فلسطین اور غازہ میں جاری مظالم پر رو رہے ہیں بے دردی سے بچوں اور خواتین کو شہید اور غزہ میں انسان کشی پر انسانی حقوق کی تنظیموں پر تماچہ ہے انہوں نے عام انتخابات کی صورتحال کے متعلق کہا کہ سکھر اور لڑکانہ ڈیویجن میں جے یو آئی نے بھاری اکثریت میں ووٹ حاصل کیے ہیں الیکشن میں جمعیت المہ السلام سے بڑی زیادتی کی گئی کچھے کے پولنگ اسٹیشن کے نتائج بتا رہے ہیں کہ ڈاکو کے سرپرس سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ پورا سندھ اسٹریٹ کرائم اور کچھے کے ڈاکو کے رحم و کرم پر ہے جبکہ سندھ کے اسکول سرکاری ہسپتال اور روڈ اور راستے پکے کے ڈاکو کے قبضے میں ہیں انہوں نے دو مئی کو مزار قائد پر ہونے والے احتجاج جلسے کے لیے کہا کہ مزار قائد پر عوامی اسمبلی میں چوری شدہ منڈیٹ کے خلاف آواز بلند کریں گے اور مسلط ہونے والے حکمرانوں کا جنازہ پڑھ کر ہی دم لیں گے انہوں نے مزید کہا کہ دھائی سال سے پیڈیا کماری اور شکارپور سے جی ایو آئی کا سلار لا پتہ ہے لیکن پولیس کے کان پر جو تک نہیں رینگ رہی واش نیوز جیک باباد